نمسکر دوستوں پریقشوں کا سمیں نزدیک آتا جارہا ہے اور پریقشوں کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں تیاری کے ساتھ ساتھ ہمارے مند میں اتپن ہو رہا ہے بھے، ڈر، تناؤ اور چندہ کیا پریقشا سے ہونے والے اس بھے، ڈر، تناؤ اور چندہ کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کہتا ہی نہیں ہم اس بھے، ڈر اور تناؤ کے قرار اتپن ہو لے والے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ step by step انہی بندوں کی چرچہ کروں گا جن کے ساتھ آپ اپنے پریقشا سے ہونے والے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں تو سب کے لیے میں ایک فورمولا لے کے آیا ہوں، وہ فورمولا ہے www, www, www اور wci اس فورمولے سے آپ اپنے سٹریس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں سب سے انت میں بتاؤں گا ہمارے ساتھ سٹریس کیوں ہوتا ہے؟ پریقشیوں کے لیے جب سے ہی ہم تیاری کرتے ہیں تو ہمارے مند میں سٹریس اپن ہونے لگ جاتا ہے یہ سٹریس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ان باتوں کی زندہ کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ارثات، ہم بات کرتے ہیں رینگ کی، ہم بات کرتے ہیں پرسنٹیج کی، ہم بات کرتے ہیں گورڈ میڈل کی اور ایڈمیشن کی یہ سارے کے سارے ہمارے ڈریمز ہیں، سپنے ہیں اور ہم اسی کے اوپر ہماری ساری چندہ لگا دیتے ہیں اور ہمیں سٹریس ہونے لگ جاتا ہے ہمیں ان کے اوپر اپنا دھیان نہیں لگانا ہے ہمیں دھیان لگانا ہے جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں جیسے آپ کا ٹائم منیجمنٹ، آپ کی پریپریشن، آپ کے ایفرٹس، آپ کے ایبیلیٹی یہ سارے چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہے ان کے اوپر نئے کی ان چیزوں پہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اگر آپ ان پر دھیان دیں گے تو آپ کا سٹریس نہیں ہوگا اور اگر آپ اپنے ڈریمز پہ یعنی رینک، اس پرسنٹیج، ایڈمیشن، گولڈ میڈل کے چندہ کریں گے تو آپ کو سٹریس ہونے لگ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے وری ٹائم کو سٹیڈی ٹائم میں کنگوٹ کرنا ہے جو آپ سارے دن چندہ میں دھنسے رہتے ہیں تو آپ اپنی وری کو چندہ کو سٹیڈی ٹائم میں آپ کنگوٹ کر دیجئے تو آپ اپنے وری ٹائم کو سٹیڈی ٹائم میں کنگوٹ کرئے سب سے مہترکون ہے آج جب بھی آپ کو چندہ ہوتی ہے تو آپ اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سینئر سے باتیں کرئے ان کے ساتھ چلچہ کرتے رہیے اور اپنے سینئر ٹیچرز کی ہلپ جرور لے کہ کس پرکار آپ کو تیاری کرنی ہے کیوں آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے اور اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ باتیں کریں اور ان کی ہلپ جرور لے اب جیسے ہی آپ کی پرکشیں چل رہی ہیں ادھکتر بدیارتی کیا کرتے ہیں پڑھنا سرو کر دیتے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک چیز میں علج گئے ہیں باقی چیزیں پڑی ہیں اور وہ بنتی ہے چندہ کا قارن اسٹریس کا قارن تو آپ کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک پرفیکٹ سٹیڈی پلان ہونا چاہیے آپ کب سویں گے کب اٹھیں گے کب جاگیں گے کب پڑھیں گے کتنا پڑھیں گے کب کھیلیں گے کب بریک لیں گے تو یہ ایک سٹیڈی پلان آپ کے ساتھ جرور ہونا چاہیے آپ کو سٹیڈی پلان بنانا ہے then آپ کو اچھے سے نیند ایک بہترین نیند لینی ہے چھے گھنٹے سے کم نہیں اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہیں تو چھے سے آٹھ گھنٹے آپ کو ہر حالت میں سونا ہے اگر آپ اپنی نیند کو پورا نہیں کریں گے تو وہ سٹیڈی کو بڑھائے گی ساتھ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے پرکشہ کی اس عوضی میں پرکشہ کی اس تیاری کی عوضی میں جنگ فوڈ کو نہ کہنا ہے آپ کو کیول ہیلدی فوڈ اور گونڈ فوڈ لینا ہے ہری سبجیاں لینی ہے چپاتی دال رائز دھائی یہی کھانا ہے جنگ فوڈ کو نہیں کہنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو یہ چیز آپ آوائٹ کریں گے اب آپ جب پڑھتے ہیں تو پڑھائی کے دوران بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے بریک لینا مت پولی آپ کا ایک ٹاس تھا جیسے ایک ٹاس کمپلیٹ ہوتا ہے کہ آج مجھے اتنا پڑھنا ہے ابھی اور وہ ٹاس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ اس ٹاس کو کمپلیٹ ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بریک لیجی اب یہ بریک کیوں لینے چاہیے کیونکہ یہ آپ کی میموری کو بوشٹ کرتے ہیں میموری کو بڑھاتے ہیں اسٹیز کو کم کرتے ہیں کونفیڈنس کو بڑھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے بریک لینے چاہیے اب جب آپ نے بریک لیے تو اس بریک میں آپ کریں گے کیا آپ اس بریک میں واکنگ کر سکتے ہیں آپ اس بریک میں سوور لے سکتے ہیں آپ اس بریک میں ڈانسنگ کر سکتے ہیں پلینگ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں بڑیا بڑیا گانے سن سکتے ہیں لیکن کسی بھی حالت میں موبائل اور لیپٹوپ کے پاس نہیں جانا ہے یہ چیز آپ کو کرنی ہے بہت سے بھی دیارتی کیا کرتے ہیں پرکشاں کی عوضی کے دوران چائے اور کافی کا سیون بڑھا دیتے ہیں تو ہمیں جہاں تک ہو چائے اور کافی یعنی کیفین کا سیون کم کرنا ہے کیونکہ کیفین ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کے سریر میں ان ہارمونز کو ایکٹیو کرتا ہے جو اسٹریس کے لئے جمعیدار ہوتے ہیں تو ہمیں کیفین کے یوز کو کم کرنا ہے یہاں ایک سب سے مہترکن جو بندو ہے وہ یہ ہے کہ ودیارتی جب پڑتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے سب کچھ یاد ہو جانا چاہیے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد ہو جائے آپ کو کیا کرنا ہے پڑنا ہے اور سمجھنا ہے یاد ہوتا چلا جائے گا ابھی آپ اس جنجت میں مت پڑھئے کہ مجھے سب کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا ہے جب آپ سوچیں گے شٹریس ہو گا آپ تناہوں میں آئیں گے لیکن آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد آئے پریودیارتھیوں سب سے جو ورتمان سمیہ ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہے موبائل لیکٹو ٹیبلیٹ ان سے آپ کو دوری بنا گی ہے یہ سب سے زیادہ اسٹریس کا قارن ورتمان میں بن رہا ہے آپ اگر اپنے سوسل شائٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سائن کا ایک سمیہ نشت کر لیجئے کہ اسی وقت جب آپ پڑھ رہے ہو تو پڑھنے والے بریک میں کرتا ہی آپ کو یا بیس بیس میں کچھ ودیارتی پاس میں موبائل رکھتے ہیں جیسے واتس اپ میسج آیا انسٹاگرام کا میسج آیا کوئی ریل آئی آپ چیک کرنے لگے نہیں آپ کو نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے آپ جب بھی سمیہ ملے صوبہ شام دوپر کو جب بھی سمیہ ملے آپ پانچ منٹ کے لیے گہری سانس لینا اور گہری سانس چھوڑنا یہ آپ جرور کریں گے ڈیپ بریدنگ آپ کو ضرور کرنی ہے جیسے ہی کم سے کم پانچ سے دس منٹ آپ کو کرنا ہے آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ٹینسن جو ہے سٹریس کو دھیرے دھیرے ریلیز ہو رہا ہے تو آپ کو گہری سانس ڈیپ بریدنگ لینا اپنی ہیبٹ میں دولپ کرنا ہے جہاں تک سمبھا ہو پڑھائی جو ہے وہ ٹیبل اور کرسی پہ ہی کرنی ہے انجے جگہ پہ نہیں کرنی ہے ٹیبل اور کرسی کو اپنی ہیبٹ میں لائیے دین اس کے بعد سیلف ٹیسٹ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ کیجئے جیسے آپ نے اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کیا کوئی چیپٹر یا کوئی ہوتا جا رہا ہے یہ پر یہ جو سب سے مہت بند ہے وہ ہے پر اپنے ساتھیوں سے پیپر کی چرچہ کرنا آپ کو گتہ ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ کئی بار آپ اگزام دے کے باہر نکلتے ہیں کہ میرے سارے سارے ساری ساری جیسے آپ نے ساتھیوں ساتھ کلت کردی ہے تو آپ کو سٹریس ہوگا نہیں آپ کو چندہ نہیں کرنی ہے ڈسکس نہیں کرنا ہے اور اگلے پیپر کی تیاری میں آپ لگ جانا ہے کسی کو بھی آپ کو کوپی نہیں کرنی ہے ہر کسی کا پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو آپ اپنی خود کی مورانی ہے کہ آج پورے دن آپ کے ساتھ کیا اچھا ہوا www what went well تو آپ کا من اپنے آپ خوش ہوگا کہ آپ کے ساتھ چیزے اچھی ہوئی پھر دوسرا www what went wrong آپ کے ساتھ پورے دن میں کیا غلط ہوا کیا غلط بات ہوئی تو اب تیسرا WCI what could be improved ہمیں اس گلتی کو یہ جو بورا ہوا اس کو ہم improve کیسے کرے تو ڈیلی رات کو سونے سے پہلے آپ www 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 اور WCI کو دورانا ہے اور انت میں آپ کو اپنے سبھی ویل ریسرس کو پریوار کو رشتتاروں کو دوستوں کو دھنیواد کہتے وے میرے سفلتا کے لئے کسی روپ میں میرے کام آ رہے ہیں دھنیواد کہتے وے میٹھے سپنوں میں آپ کو کھو جانا ہے